اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ می فیلو ٹیچرز انگلیش کیز اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید فیڈل بورڈ کا جو نیا اگزامینیشن پیٹرن آیا ہے سلو بیسٹ اس کے جب موڈل پیپرز اردو اور انگلیش کے آئے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک ٹریڈیشنل وے میں پہلے کوسٹن آنسرز آتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک پیسیج آپ کو دیا جائے گا جس میں سے آپ سے ڈیفرنٹ کوئسٹن پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کوئسٹن کو آنسر کرنا ہوگا اب یہ جو مکمل موڈل پیپر اور پیپر پیٹرن کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے انگلیش کی اس لینگویج سیریز کے اوپر کانٹینٹ بھی سارے سمجھائے ہیں ٹاپیکس بھی بتائے ہیں اور پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ بھی وہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اس کو آپ جا کے ضرور چکیجئے گا اب اس ویڈیو میں میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے ابھی بہت سارے جو ٹیچرز اور سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید جو فرسٹ یئر کی سیکنڈ یئر کی نائنٹھ اور ٹینٹھ کی جو اردو اور انگلیش کی بک ہے شاید اس کتاب کی اب اہمیت ختم ہو گئی ہے اور اب کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے جو سٹوڈنٹس کے اندر بھی اور بعض ٹیچرز کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ اب کتاب ختم ہو گئی ہے اب کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کتاب کی جو اہمیت ہے وہ بلکل ختم نہیں ہوئی نہ ہی کتابیں ختم ہوئی ہیں یہاں پر اگر آپ نے یہ غلطی کی اور کتابوں کو اگر آپ نے سائٹ پر رکھ دیا تو آپ کے لیے پھر مسئلہ بن جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتاب کی اہمیت پہلے کیا تھی کتاب کی ویلیو پہلے کیا تھی آپ کے examination اور آپ کی preparation کے حوالے سے اور اب کتاب کی جو ویلیو ہے وہ کس طریقے سے ہے پہلے آپ کی کتاب کی اہمیت ہی ہوتی تھی کہ آپ کتاب کے اندر جو chapters ہوتے تھے آپ اس کی reading کرتے تھے reading کر کے آپ اس lesson کو سمجھتے تھے اور اس lesson کے آخر میں آپ کو کچھ questions دیے گئے ہوتے تھے جو پورے chapter میں سے questions نکالے گئے ہوتے تھے randomly یہ ضروری نہیں ہوتا تھا کہ اگر چار پیراگرافز ہیں لیسن کے اندر تو ہر پیراگرافز میں سے ایک ایک یا دو تو کوششن بنایا جائیں گے وہ جو آپ سے کوششن پوچھے جاتے تھے وہ رینڈومی کمپریہنشن کی فارم میں آپ سے کوششن پوچھے جاتے تھے اور اسی طریقے سے باقی جو ایکسرسائز ہوتی تھی وہ بھی لیسن کے آخر میں بنی بھی ہوتی تھی اچھا آپ کیا کرتے تھے پہلے آپ چپٹر کو پڑھتے تھے اس کے بعد جو اس کے کوششن آنسز ہوتے تھے اس کو آپ رٹا لگاتے تھے اور گرامر کا پورشن کرتے تھے اور جا کے پیپر دے آتے تھے اور جو بک کے آخر میں کوششن ہوتے تھے وہی کوششن آپ سے پوچھے جاتے تھے یہ تھی کتاب کی پہلی اہمیت اب کتاب کی اہمیت کیا ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آنسین پیراگرافز ایک آنسین پیسج آنا ہے اور اس پیسج میں سے کوششن پوچھے جانے ہے تو پھر ہم نے کتاب کو کیا کرنا ہے تو جناب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے اوپر اس تمام جو پیٹرن ہے آپ کا پیپر کا اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے یعنی آپ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک سمپل سا پیراگرافز دے کے ایک سمپل سا پیسج دے کے اس میں سے آپ سے سمپل کوشن پوچھ لی جائیں گی بلکہ آپ نے اس جو آپ کا فائنل پیپر کے اندر جو کامپنی ہنشن کا آپ کا جو ہے وہ چوبیس نمبر کا جو فرسٹ پوشن ہوگا جس میں چھے نمبر کی سمری ہوگی اٹھارہ نمبر کا چھے نمبر کی سمری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوسٹن آنسرز ہوں گے اب اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کانٹنٹ کے اندر بھی بتائی ہیں آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کہ آپ نے وہ جو کوسٹنز ہیں ان کوسٹنز کے اکارڈنگلی آپ نے جو پیسجز ہیں ان کی تیاری کرنی ہے اور وہ آپ کہاں پر کریں گے وہ آپ بک پر کریں گے یعنی آپ فسٹیئر کی یا سیکنڈ یئر کی نائنٹ کی ٹی انٹھ کی آپ کتاب اٹھائیں گے اور اس کتاب کے اندر جو پیراگرافز ہوں گے ان پیراگرافز کی آپ ارینجمنٹ کو سمجھیں گے ان پیراگرافز کے آپ آرڈر کو سمجھیں گے ان پیراگرافز میں سے آپ جو ہے وہ theme نکالنا سیکھیں گے ان پیراگرافز میں سے آپ general idea نکالنا سیکھیں گے اس میں سے آپ definitions کو cause and effect کو compare and contrast کو examples کو illustrations کو نکالنا سیکھیں گے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اب آپ کی جو ٹیکس بکس ہیں وہ بیسیکلی آپ کی پریکٹس بکس ہیں یعنی آپ نے اس کے اوپر کیا کرنی ہے پریکٹس کرنی ہے اب اس میں آپ بے شک دس چپٹر کے اوپر پریکٹس کر لیں بے شک آپ پندرہ چپٹر کے اوپر پریکٹس کر لیں آپ چھے پوائمز کے اوپر پریکٹس کر لیں آپ پندرہ پوائمز کے اوپر پریکٹس کریں لیکن یہ ہے کہ آپ نے وہ پریکٹس ضرور کرنی ہے اب آپ نے یہ بالکل نہیں کرنا کہ اچھا تھی انسین آنا ہے تو اب میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے بس اب میرا کام ہی ختم ہو گیا کتاب کو اٹھا کر رکھو سائیڈ پہ اور آرام سے سو جاؤ پیپر آئے گی تو دیکھی جائے گی ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا جو تیچرز ہیں ان کو بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ چیز ضرور سمجھائیں کہ آپ نے کتابیں لے کر آنی ہیں آپ ان کی بکس اوپن کروائیں گے صرف اب آپ نے ان کو ایک پڑھانا دیفرنٹ طریقے سے پہلے آپ سمپل ریڈنگ کروا دیتے تھے آپ ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے کہ یہ پیراگرافز کا آرڈر کون سا ہے پیراگرافز کا لی آؤٹ کون سا ہے یا جو آپ نے فرس پیراگراف پڑھا اس میں ٹاپک سینٹنس کیا ہے اس میں تھیم کون سی ہے اس میں آئیڈیا کون سا ہے اس میں فیکٹس کتنے ہیں اس میں اگزامپلز کتنی ہیں تو اب آپ نے اسی چپٹر کو جس کا صرف آپ پہلے ترجمہ کروا دیتے تھے اب آپ نے بچوں کو اس ٹیکسٹ کا انالیسز کرنا سکھانا ہے اور بچوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹیکسٹ کا انالیسز کرنا سیکھنا ہے اگر آپ کو ٹیکسٹ کا انالیسز کرنا نہیں آئے گا تو آپ وہ کامپی ہنشن والا جو آپ کا کوسٹن ہوگا اس کو آپ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکیں گے ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے ایم سی کیوز سارے کے سارے آپ کے گرامر میں سے آئیں گے اب گرامر کی تیاری آپ کہاں سے کریں گے وہ اپنی ٹیکسٹ بکس کے اوپر کریں گے ٹیکسٹ بک آپ کو چپٹر اٹھائیں گے چپٹر کیا آپ ریڈنگ کریں گے اس کے سینٹنسز کے اندر سے آپ ڈھونڈیں گے کہ اچھا یہ والا سینٹنس ہے تو اس میں کونسی کلاوز یوز ہوئی ہے کونسا پارٹس او سپیچ یوز ہوا ہے یہ سینٹنس کی کونسی ٹائپس ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے جو چپٹرز ہیں آپ کی جو بکس کے جو چپٹرز ہیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنی ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے تو کتابیں بالکل ختم نہیں ہوئی اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ جی کتابیں ختم ہو گئی ہیں تو اب ہمیں جو ہے وہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہی کتابیں پڑھنی ہے لیکن اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان کتابوں کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں آپ نے پڑھنا ہے پیپر پیٹرن اور موڈل پیپر اور جو سلو کانٹینٹس ہیں ان کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ نہ صرف سمجھایا ہے بلکہ میں نے ان کو پڑھانا بھی شروع کر دی ہے تو چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر لیکچرز کو ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں اس مغالطے میں مت رہیے گا کہ بھئی پیپر سے آدھا دن پہلے یا پیپر سے دس دن پہلے پندر دن پہلے مہینہ پہلے ہم تیاری کرنا شروع کر دیں گے اور ہم پڑھ کے پیپر دے دیں گے ایسا بالکل نہیں ہونے والا ابھی سے آپ لوگ تیاری شروع کر دیں انگلیش کیز لینگویج سیریز پر آ جائیں اور وہاں سے لیکچرز جو ہیں وہ ون بائی ون آپ سارے لیکچرز کو اٹینڈ کرنا شروع کر دیں تاکہ نہ صرف آپ کی اگزام کی تیاری اچھے سے ہو جائے بلکہ آپ کی ایم ڈی کیٹ کے لیے ای کیٹ کے لیے این ٹی ایس کے لیے تمام چیزوں کے لیے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہترین انداز میں ہو جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ